بسم اللہ الرحمن الرحیم مزیدار سا موسم ہوا ہوئے تھنڈا تھنڈا تو تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے بہت مخصورت مناظر نظر آ رہے ہیں تو آپ اس ویلوگ میں بنے رہے ہیں انڈ تک دیکھیں انجوائے کریں بہت مزا آنے والا ہے اس ویلوگ میں میں بھی آٹھ سے نو سال بعد جا رہی ہوں شادی سے پہلے تو کافی دفعہ جاتی تھی لیکن اس کے بعد شادی کے بعد تو کافی پھر مسلوپیت ہو جاتی ہیں اس لئے میں کافی ٹائم پار جا رہی ہوں تو آپ بھی انجوائے کریں دیکھیں بہت مزیدار سی سنریز نظر آ رہی ہیں راستے میں پہاڑ نظر آ رہے ہیں کافی دیر کا سفر کر کے ہم گلڑ کا ہار پہنچ چکے ہیں اور میں نے سوچا کہ آپ کو یہاں کا بھی وزٹ کروایا جائے تو کافی ٹائم بعد آئی ہوں کچھ چیز ہو چکا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ بہت زبردست سی شاپ بھی ہیں اور یہ دیکھیں یہ ڈی سٹال بنے ہوئے ہیں ہم نے یہاں کی چائے پی بہت مزہ آیا اور پکوڑے بھی یہاں سے ہم نے لکھائے فرائز ٹائپ سے بنے ہوئے تھے بہت مزیدار سی تھے میں اس کی ویڈیو نہیں بنا سکی تو یہاں پہ میں آپ کو مختلف ڈیکوریشن پیس ہیں اور اس طرح کی یہ دیکھیں چیزیں ہیں یہاں کا وزٹ کرواتی ہوں یہ دیکھیں کیاپس پڑی ہوئی ہیں اسی طرح یہ بیک بہتر پڑے ہیں اور یہ ڈیکوریشن پیس ہیں اور نمک کی کافی ساری ورائیٹی یہ چیزیں ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں پرانے پاک رکھنے کے لیے دیل وغیرہ اور یہ جولری باکس وغیرہ کافی چیزیں ہیں یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں یہاں کی وزٹ وغیرہ کرنے وہ یہاں سے خرید کے لے کے جاتے ہیں یہ دیکھیں بہت خوبصوری ڈیکوریشن پیس ہیں اور میں نے یہاں سے بچوں کے لیے چیزیں وغیرہ بھی خرید دی ہیں یہ دیکھیں چھوڑیاں وغیرہ پڑی ہیں پھر اس کے بعد مٹی کے برطن ہیں مجھے تو کافی اچھا لگ رہا ہے یہاں آکے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اچار اور اس طرح جیمگرہ پڑے ہیں تو کلر کا ہر سے ہم ہو آئے ہیں اور اس کے بعد آ چکا ہے چکوال ہم انٹر ہو چکے ہیں اور یہ اڈا ہے چکوال کا تو آگے دکھاتی ہوں یہ چکوال کی گلیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں قریب قریب ہے میرے ننیال اور یہ بھائی ساتھ جا رہے ہیں تو گڑی آگے نہیں جا سکتی تھی آگے بہت تنگ گلیاں تو ہم نے سوچا کہ گاڑی کو ایک سائٹ پہ پارک کر کے تو پیدل چلتے ہیں اور ساتھ آپ کو چکوال کی گلیاں بھی تکھاتی ہوں اچھے گھر بنے ہوئے ہیں سٹارٹنگ میں تو کافی بڑی بڑی سڑکیں ہیں کھلی کھلی ہیں تو آگے جیسے 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 جاتے جائیں گے تنگ گلیاں ہوتی جائیں گی کافی کچھ چینج ہو چکا ہے لوگوں کے گھر بغیرہ کافی چینج ہو گئے پہلے ہم بچپن میں آتے ہوتے تھے تو ہندوؤں کے دور کے گھر بغیرہ بنے ہوئے ہوتے تھے تو اب تو لوگوں نے جیسے جیسے یہاں پہ رہائش بڑھنے لگی تو لوگوں نے اپنے حساب سے گھر بنا لی ہیں لیکن ایک چیز یہاں پہ چینج نہیں ہوئی وہ ہے یہ سائٹ پہ نالیاں جو کہ ابھی بھی ویسے ہی ہیں جیسے کہ ہم بچپن میں دیکھتے ہوتے تھے کافی گھر بھی ہیں اس طرح کے جو پہلے گھر بنے ہوئے ہیں یہ گھر آگے آ رہا ہے یہ بہت خوبشورت ہوتے لگا تو آپ اس ویلوگ کو دیکھیں انچوائے کریں اور مجھے بتائیے گا کہ یہ ویلوگ آپ کو کیسا لگا ہے اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کہاں سے میرے چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہ ویلوگ آپ کو کیسا لگ رہے ہیں پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور جی ہم پہنچ چکے ہیں اپنے ننیال یہ جی ان کا کیچن ہے خوبصورت سا انٹرس آپ کو دکھائی ہے میں نے پہلے اور یہ ان کا کیچن ہے خوبصورت سا تو سوچ آپ کو ان کی گھر کا بھی بھی زیادہ کروا دیتی ہوں کیونکہ انہوں نے نیو گھر بنائے ہیں تو میں خود فرسٹ ٹائم آئی ہوں یہاں پہ اور یہ ان کا ٹی وی لانچ بنا ہوئے ہیں بہت خوبصورت سے سوپیں انہوں نے رکھے میں ابھی کچھ اتنی خاص سیٹنگ وغیرہ نہیں ہے یہ باہر کا ایریا بنا ہوئے ہیں لانڈری ایریا بنا ہوئے ہیں اور یہ ان کا بیڈ روم ہے ابھی سفائی وغیرہ ہو رہی ہے کام شام ہو رہا ہے تو یہ بھی لوگ آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیں گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کرنا نہ بھولیے گا مجھے دیں اجازت وہاں میں یاد رکھیں اپنا بہت سا فیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ